سٹوڈنٹس ہم بیلنس کریں گے ایک ویشن، ریڈ ا daar کس接下來 جس ایک ویشن میں ریڈکشن اور اکسیڈیشن ہوں رہی ہو دونوں ہو رہی ہو اور کس میتھڈ سے کریں گے اکسیڈیشن نمبر میتھڈ سے ایک ویشن ہم یہاں پر ایک لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ ریڈ آگیا کہ اس میں ریڈکشن بھی ہو رہی ہے اور اکسیڈیشن بھی ہو رہی ہے یعنی کہ الیکٹرانز لوز بھی کیے جا رہے ہیں الیکٹرانز گین بھی کیے جا رہے ہیں اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم کریں گے ہم direct steps نہیں دیکھتے ہم ایسے کرتے ہیں کہ direct اس میں کریں گے تو اس میں ہم steps دیکھیں گے ہم بالکل خود calculate کر کے ہم اس میں دیکھیں گے کہ steps اس کے کیا کیا ہوتے ہیں تو یہ balance نہیں ہے ہم نے اس میں کوئی coefficient ساتھ نہیں لگائے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ balance کس طرح کرنے ہیں سب سے پہلے جس طرح اس کے نام سے ہی ظاہر ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ Oxidation States Oxidation Numbers جو ہیں وہ سب کے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم Sulfade کو ایک Entity لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی چیز لے لیتے ہیں Entity ان Sulfade Iron جو ہے تو Sulfade Iron کا ہمارے پاس جو Oxidation Numbers ہوتا ہے وہ یہ Charge ہوتا ہے وہ Minus 2 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے Against Iron کا کیا ہوگا Plus 2 ہو جائے گا یعنی یہ Ferrous کی State میں موجود ہے ٹھیک ہے Ferrous Sulfade دوسری جانب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ Next Compound پہ آئیں گے یہاں پہ Oxygen کا ہمیں بتا ہے Oxygen کا ہمیشہ Minus 2 ہوتا ہے ٹھیک ہے Most cases میں یعنی کہ More than 90% cases میں ہمارے پاس Oxygen جو ہوتا ہے وہ Minus 2 کی فارم میں ہوتا ہے تو Minus 2 ہے into 7 کر دیں کیونکہ 7 Oxygen ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا Minus 14 آ جائے گا ٹھیک ہے Potassium پہ 1 ایک کا Element ہے تو Plus 1 ہوتا ہے 2 ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے دو Potassium ہے تو یہاں پہ Plus 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ Chromium کا دیکھیں تو یہاں دو Chromium ہے چلیں یہاں پہ ہم Bracket میں پہلے 2 لگتے ہیں اور کتنے Chromium یہاں پہ Chromium کتنا چارج ہونا چاہیے کہ overall یہ چارج ہے کتنا ہے دیکھیں 2 میں سے 14 Minus کر دیں تو کیا بنے گا ہمارے پاس Minus یہاں پر آ جاتا ہے 14 میں سے 2 Minus کر دیں تو کتنا بنے گا 12 بنتا ہے ٹھیک ہے 12 رہ جاتا ہے اب 12 کو Divide کریں 2 سے یہ 2 ہے تو ہم 12 کو Divide کریں 2 سے 6 آتا ہے تو Plus 6 اگر ہوگا تو یہ سارا کے سارا positive charge اس سارے negative charge کو Cancel کر کے یہ Compound کا ہمارے پاس overall 0 Oxidation نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے پھر ہم move کرتے ہیں Sulfuric Acid یہاں موجود ہے اچھا اس کا نام اگر ہم یہاں پر لے لیں یہ ہمارے پاس کیا ہے وہ Potassium Diachromate ہے ٹھیک ہے آگے ہمارے Sulfuric Acid پہ Sulfuric Acid سلفیڈ کو again ہم ایک entity لیں گے تو Minus 2 ہو گیا اور Hydrogen پہ ہم دیکھتے ہیں Plus 1 into 2 plus 2 ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے آ گیا پاس 2 آئرن ہے ٹھیک ہے ہم بریکٹ میں 2 لکھتے ہیں Minus 6 کینسل کرنے کے لئے ہم کہ دیکھتے ہیں Plus 3 ایک آئرن کا موجود ہوگا تو وہ Plus 3 ہوگا پلس 3 into 2 plus 6 ہو جائے گا تو Plus 6 جو ہے وہ کیا کرے گا Minus 6 کو کینسل کرے گا ٹھیک ہے پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں Sulfuric Acid again Minus 2 into 3 ٹھیک ہے اور chromium کتنا آجے گا یہ chromium Sulfate ہے یہ Feric Sulfate ٹھیک ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں Chromium Sulfate ہے اس میں کیا ہوا اس میں ہمارے پاس آجاتا ہے 2 تو یہاں بریکٹ میں لکھیں گے اب یہاں تو یہ Minus 6 ہے تو Plus 6 بنانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا Plus 3 لکھنا پڑے گا Next پہ موف کرتے ہیں اب یہاں دیکھیں Sulfate ہے again Minus 2 لکھیں گے ٹھیک ہے Potassium کا Plus 1 ہوتا ہے تو Plus 1 into 2 ٹھیک ہے یہ Plus 2 ہو جائے گا تو ایک Potassium کا کیا ہے Plus 1 اسی طرح ایک Potassium کا یہاں پہ کیا تھا Plus 1 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہی ہیں یہاں پہ چینج کس کے ہم دیکھنے کہ چینج کس کس میں آرہی ہے ٹھیک ہے تو اگر Iron کا دیکھیں تو Plus 2 سے کس میں جا رہا ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں Iron کس میں جا رہا ہے Plus 2 سے جا رہا ہے Plus 3 میں ٹھیک ہے Plus 3 میں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ Sulfade minus 2 ہے سب میں throughout ہمارے پر Sulfade minus 2 دا Potassium 2 Oxygen کے لئے Plus 1 1 Hydrogen کے لئے 2 آجائے گا تو Plus 2 اور minus 2 ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر Oxygen بھی minus 2 کی فارم میں ہے Hydrogen بھی ہمارے پاس Plus 1 کی فارم میں ہے یہاں پر جو ہمارے پاس Hydrogen موجود ہیں Plus 1 into 2 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر change کس میں آیا Chromium میں چینج کس طرح سے آرہ ایک Chromium کو دیکھیں تو کیا کر رہے پلاس 6 کی سٹیٹ سے کس میں پلاس 3 کی سٹیٹ میں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ہائیلائٹ بھی کر دیتے ہیں یہ پلاس 6 کی سٹیٹ سے پلاس 3 میں ٹھیک ہے اور جو آئیرن تھا اس کو ہم ہائیلائٹ کر کس طرح سے لکھیں گے ہم یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں فیرس سلفیٹ سے فیرک سلفیٹ کی طرف ہم ایک ایرو بنائیں ٹھیک ہے اور دوسرا ایرو ہم کس طرح سے بنائیں گے یہاں پہ جو دوسرا ایرو ہوگا ہم بنائیں گے ہم تھوڑا سے ایکویشن کو نیشے کر دیا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں جو کرومیم کا جو ہمارے پاس کمپاؤن ہے کیونکہ کرومیم میں چینج جا ہے تو کرومیم کے ایرو سے یہاں پہ کرومیم کا جو پروجکٹ میں کمپاؤن اس تک لے کے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سی ایرو آگیا اب ہوا کیا رہا ہے ایرن کے کمپاؤن پہ دیکھیں تو آئرن کیا کر رہا ہے ایک الیکٹرون ہم دیکھ رہے ہیں اکسیڈیشن نمبر انکریز کر رہا ہے یہاں پر کیا رہا ہے اکسیڈیشن نمبر انکریز ہو رہا ہے اس کو ہم یہاں پر لے آئیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا اس طرف کر دیکھتے ہیں کہ اکسیڈیشن نمبر انکریز ہو تو کیا ہوتی ہے اکسیڈیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے اکسیڈیشن ہو رہی ہے پلس 2 سے پلس 3 میں چلا دوسری جانر پر دیکھیں پلس 6 سے 3 میں جا رہا ہے یہاں پر اکسیڈیشن نمبر ڈکریز ہو کیا ہے جبکہ ہم دیکھیں پوٹیشم ڈائی کرومیٹ میں سے کرومیوم نے کیا کیا ہے کرومیوم سلفیٹ میں جاتے ہوئے اس نے 3 الیکٹرونز گین کیا ہے تو یہاں ہم لکھیں گے 3 الیکٹرونز گین ٹھیک ہے یہاں پر 3 الیکٹرونز گین کیے گئے ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم کیا کریں گے اب ہم ان کو یہاں پر ایک ایک ویشن کی فارم میں ہم اس طرح سے اپنے لئے ایک کیس ہی بنائیں گے ہم اس میتھڈ میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا لکھیں گے ہم لکھیں گے جو ہمارے پاس فیرس سلفیٹ ہے یہاں ہم نے لکھا فیرس سلفیٹ ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے لکھا فیرس سلفیٹ اور اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کنورٹ ہو گیا کہ اس میں فیرک سلفیٹ ٹھیک ہے اس دوران ہوا کیا ہے اس دوران ہم نے کہا کہ ایک الیکٹرون لوس ہوا ہے یہاں ہم نے لکھ دیا لیکن یہاں پہ آئرن کو دیکھئیے آئرن کیا ہے یہاں پہ اگر ایک آئرن ہو تو وہ تو کرے گا ٹھیک ہے ایک آئرن پلاس ٹو سے پلاس ٹری مجھائے گا تو وہ تو ایک الیکٹرون لوس کرے گا لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں دو آئرن ہے تو یہاں پر ایک آئرن ہے تو ایسے کرتے ہیں ہاں نہیں کر رہے تو دیکھیں ہم نے آئرن کو کیا کیا بیلنس کر دیا ٹھیک ہے دو آئرن ہو گئے تو دیکھیں ایک آئرن جو تھا پلاس ٹو سے پلاس ٹری میں جانے کے لئے کیا کر رہا ایک الیکٹرون لوس کر رہا تھا نا تو دیکھیں جب دو آئرن ہو گئے یعنی دو آئرن ہوں گے تو وہ فی ٹو میں جانے کیا کر دو الیکٹرون لوس کر گئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا گیا اس کے ساتھ ٹو آ گیا تو اس ٹو کو ہم کیا کر لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں ہم اس ٹو کو اس طرح سے ہائلائٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اپنی کرومیم والی کرومیم والی پروڈکٹ کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس کرومیم آ جائے گا ہم نے لکھا K2 CR2 O7 اس میں گین ہوگا اس لئے ہم تھوڑی سی سپیس دیں گے ایرو ٹھیک ہے ایرو سے پہلے تھوڑی نمبر چینج کیا ہے یعنی کہ ایک کرومیم کو دیکھیں تو کیا کر رہا ہے وہ پلس کہتے ہیں کہ پلس 6 سے پلس 3 میں دو کرومیم ہے تو دو کرومیم کس میں جا رہے ہیں چلیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کرومیم نے پلس 6 سے پلس 3 میں جانے کے لئے تین الیکٹرون گین کیے تب ہی جائے گا پلس 3 میں پھر دوسرے طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر 2 کرومیم ہے جب 2 کرومیم جب 6 سے 3 میں جائیں گے CR2 پلس 6 کی سٹیٹ سے CR2 پلس 3 میں جائے گا تو 2 کرومیم کی وجہ سے ہم یہاں پر ملٹیپلائی بی 2 کر دیں گے ایسے میں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ 3 کی جگہ 3 2 6 ہو جائے یہ ہمارے پاس آگیا اب دیکھیں یہاں پر دو الیکٹرون لوز ہو رہے ہیں ہمارے پاس جتنے number of الیکٹرون لوز ہو رہے ہوں اتنے number of الیکٹرون گین ہونے چاہیے اس case میں ہم کیا کریں گے کہ 2 کو میں 3 سے ملٹیپلائی کر دوں تو کیا ہوگا 6 ہو جائے گا تو میں کیا کرتا ہوں اس والی ایکوئیشن کو میں بریکٹ میں کیا اور اس کو میں ملٹیپلائی کر دیا پوری ایکوئیشن کو کس سے 3 سے تو کیا ہو جائے میرے پاس کیا بن جائے گا ہم دیکھتے ہیں سب کچھ چینج ہو جائے گا یہاں پر میرے پاس کیا ہو جائے گا 2 کی جگہ اب یہاں پر کیا بن جائے گا ہم دیکھتے ہیں 2 کی جگہ یہاں پر ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہاں پر ہمارے پاس 6 بن جائے گا اب دیکھیں چلیں بریکٹ کو ہٹا رہیتے ہیں کیونکہ بریکٹ کے والی چو ٹرم تھی وہ ہم نے اس کو سولف کر لیا ٹھیک اب دیکھیں کیا ہوتا ہم نے لائن درو کی اور اس کے بعد دیکھتے ہیں 6 الیکٹرون جو گین ہو گئے اب ہمارے پاس کیا بچتا ہے ہمارے پاس بچتا ہے فیرس سلف ٹھیک یہ ہم نے لکھا ٹھیک ہمارے پاس آتا ہے ہمارے پاس آتا ہے پوٹیشیوم ڈائی کرومیٹ یہ ہم نے یہاں پر لکھا ٹھیک ہمارے پاس کیا آتا ہے ہمارے پاس آئے گا یہ آئے بھی ہم یہاں پر لے آئے اس کے بعد ہمارے پاس 3 فیرک سلف ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے کرومیوم سلف ہے بھی ہم نے یہاں پر منشن کر دیا ٹھیک بیچ میں ہمارے پاس پلس سائن آتا ہے وہ ہم نے لگا دیا یہاں پر اس طرح سے آ گیا ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس کوفیشن ہیں ان کو انکورپوریٹ کر دیں گے کس میں اپنی ایکویشن میں انکورپوریٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ ایکویشن کو دوبارہ سے لگ دیا یہ نیچے ہمارے پاس ہمارے ایکویشن آتا ہے اب دیکھیں فیرس سلف کے ساتھ کیا ہے یہاں پر ہم نے 6 لگ دیا ٹھیک پوٹیشم ڈائے کرومیٹ کے ساتھ کچھ نہیں ہم نے نہیں لکھا فیرک سلف کے ساتھ 3 ہے 3 لگ دیا ٹھیک آگے کرومیوم سلف کے ساتھ کچھ نہیں تو ہم نے یہاں بیلنس ہو گئے اب کیا ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں باقی سب انسپیکشن میتھرد یعنی ہم observe کر کرنا آسان ہوگا سلف دیکھیں یہاں پر 6 پلاس 1 کتنے ہیں 7 سلف کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کتنے ہے 3 9 اور اس کے بعد 3 کتنے ہو 13 تو یہاں پر 13 ہے اب یہ تو 6 ہیں اگر یہاں پر یہ والے سلف ہیں ان کو 7 لگا دوں تو یہاں پر سلف 13 ہو جائیں گے اس طرح یہ 13 ہو گئے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ 7 لگائیں گے تو یہ بیلنس ہو جائے کیونکہ ہمارے پاس ہائی روجن بھی بیلنس ہو گئے اور آکسیزن بھی بیلنس ہو گئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے آکسیزیشن نمبر میتھر دیکھا کہ کس طرح اس کو یوز کرتے ہو ہم ایک ریٹاکس ایک بیلنس کرتے ہیں